ہمارے پاس یہ سپرینٹر بائک آئی ہے تقریباً پچاس کلومیٹر دور سے اور یہ انجن ریسٹور ہونے کے لئے آئی ہے اور باقی اس کے جو بوڈی لائن کے اندر تھوڑا بہت جو کام ہے سیٹ وغیرہ پھٹی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈیگیٹر وغیرہ آگے سو کر بریں گے مرگاڈ چینج ہوگا ہینڈل اس کا چینج ہوگا ہینڈل کے اندر بینڈ ہے وائزر چینج ہوگا تو ہمارے پاس یہ پچاس کلومیٹر دور سے آئی ہے تو بھائی اچھا کام کریں گے چلے یہ اس کو کھولتے ہیں ابھی کھولنے کے بعد آپ کو اور اس کی حالت دکھاتے ہیں کیسی ہے اور پھر بننے کے بعد بھی دکھائیں گے تو دوستو آپ بھی ہماری ورکشوپ پر اپنی بائک کو بیش سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ کھل چکی ہے کیسی حالت ہو رکھئے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چیچز کا حال ہے یہ ٹنکی کا حال ہے اور آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں انڈیگیٹر اگرہ سب ٹوٹے پڑے ہیں سوکر ہم نے کھول لیا ہے سوکر بڑھ رہے ہیں ابھی انجن بھی کھل چکا ہے تو اب آپ اس کی ویڈیو دیکھئے جب ہم نے یہ تیار کر دی اس کے بعد دیکھئے اس طرح سے کچھ تیار ہوئی ہے بائک تو آپ بتائیں کیسے کام ہوا کیسے نہیں اچھا ہوا نہیں ہوا اچھے سے تیار ہوئی نہیں آپ کو بتا دیں ہم اس میں سیٹ بھی چینج کی ہے اور یہ انڈیگیٹر چینج کی ہیں سوکر ریپیر ہوئے ہیں فرنٹ والے مرگار چینج ہوا ہینڈل چینج ہوا ہے یہ وائزر بھی چینج ہوا ہے باقی انجن تو پورا ریسٹور ہوا دوبارہ سے انجن کے اندر سارا کام ہوا پورا کرنک اسمبلی بیرنگ وغیرہ ہر چیز میں گیر لیور ایک اپنیس کا چینج کیا ہے اور ابھی آپ بتائیں کیسے لگ رہی ہے بائک کام ہونے کے بعد یہ دھوزار دس موڈل بائک ہے کافی پرانی ہے تقریباً تیرہ موسیقی